بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کناستائی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دیوارڈ کیا روس جگرائن جنگ کے نتیجے میں گریٹر عیسائیل بننے کا وقت قریب پہنچ چکا ہے اس عالمی جنگ میں عیسائیوں کا کون سا گروہ پاکستان کے ساتھ اتحاد کرے گا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کن لوگوں کو اول الالباب یعنی اکل و دانش والے افراد قرار دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلات جاننے اور اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانے کے لیے یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ نہ کریں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں فاسٹ ورڈ وار کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو نومبر انیس سو سترہ کو بل فول ڈیکلریشن کے ذریعے یہودیوں کو ارض مقدس پر بسنے کا قانونی حق دے دیا گیا پھر سیکنڈ ورڈ وار کے نتیجے میں جہاں یورپ کو اپنے سات سے آٹھ کروڑ افراد سے ہاتھ دونا پڑ گیا لیکن فاتحہ بن کر پھر یہودی ہی نکلے اور انیس سو کالیس میں اسرائیل نامی پہلی آزاد یہودی ریاست دنیا کے نقشے پر نمدار ہو کر سامنے آتی ہے آج ایک دفعہ پھر تنازہ یوکرین پر دو عیسائی گروہ سے آپس میں بالمقابل کھڑے ہیں تو کیا احبار بھی فتح گریٹر سہیل کی شکل میں سامنے آنے والی ہے اس موضوع کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں پہلے عیسائیوں کے دونوں گروہوں کے متعلق کچھ جاننا ہوگا تو قرآن میں بھی ہمیں عیسائیوں کے دو ہی گروہوں کا ذکر ملتا ہے پہلا گروہ وہ ہے جو یہودیوں کے سخت مخالف ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں دوسرے گروہ وہ ہے جو یہود کے ساتھ بہت شیر و شکر ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہود و نصرانیوں کے سوا ہرگز کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا اب موجودہ عالمی منظر نامے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ہم آخر ان دو گروہ میں کیسے تمیز کر سکیں گے یہود و نصارہ کا بہم شیر و شکر دوسرے گروہ کے بارے میں قرآن کریم اس طرح ہماری ذہنوائی کرتا ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور کسی مغالطے میں نہ رہیے یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے کہ جب تک آپ مکمل طور پر ان کی ثقافت میں نہ ڈھل جائیں آج امریکہ کینیڈا سمت پورا مغربی یورپ میں جہاں جہاں یہودی عیسائی آپس میں گٹ جوڑ میں ہیں عیسائیوں کا یہی طبقہ آباد ملے گا اگر پہلے گروہ جو یہودیوں کو سخت مخالف ہیں کا ذکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج روس اور اس کے زیر اثر دوسری مشرقی یورپین ممالک جو عیسائی ہونے کے باوجود چونکہ لمبے عرصے تک سوشلزم کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے اپنا عیسائیت کا تشخص تقریباً کھو چکے تھے لیکن آج سوشلزم کے خاتمے کے بعد وہ دوبارہ عیسائیت پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور سوشلزم کی بجائے اپنے آپ کو عیسائی کے اہلانے پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور اہل ایمان دوستی اور جان نصاری میں لازم ان کو اپنے قریب طار پائیں گے کہ جو اپنے آپ کو عیسائی کے اہلانہ پسند کرتے ہیں روس میں سوشلزم کے خاتمے کے بعد آج وہاں تقریباً بار ایفر نئے چرچ سالانہ تعمیر ہو رہے ہیں آج جہاں مغربی یورپ و امریکہ میں چرچ ویران ہو رہے ہیں وہاں روس میں عیسائیت بہت تیزی سے رواج پا رہی ہے اب آپ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ جائیے کہ جس میں آپ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ عیسائیوں کے ایک گروہ سے الہاق کریں گے اور جنگ کریں گے اور فاتحہ رہیں گے اور پھر وہ اپنی عیسائیت پر فخر جتلائیں گے کہ فتح ہماری صلیب کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس پر آپ کا اتحاد توٹ جائے گا اب اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا کہ ہم آخر کون سے ایسے عیسائی گروہ کے ساتھ اتحاد کریں گے کہ جو اپنے عیسائی ہونے پر بھی فخر کرتا ہو اور اپنائیت میں بھی اہل ایمان کے قریب تر ہو بلا مبالغہ روس اب اگر قرآن و حدیث سے اخذ کردہ معلومات کی روشنی میں موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوویس دسمبر انیس سو اناسی کو سوویس جونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس کے اہداف بہت واضح تھے افغانستان کے رستے گوادر پورٹ پر قبضے کی شکل میں گرب پانیوں تک پہنچنا پاکستان نے سوویس جونین کے ارادوں کو بھامتے ہوئے اس لڑائی کو اپنے حدود کی بجائے افغانستان ہی میں لڑنے کا فیصلہ کر لیا سوویس جونین کے ساتھ نو سالہ احساب شکن مہازہ آرائی میں پاکستان اعلانی افغان مجہدین کی شانہ بشانہ کھڑا رہا کہ جس کا اختتام بلا آخر جس پندرہ مئی انیس سو ٹھاسی میں سوویس جونین کی شکست طور اختہ پر ہوا تو موجودہ روس واضح طور پر پاکستان کو اپنی شکست کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوا سنائی دیا جو کہ پاکستان روس کے نفرت کا پہلا حدف ٹھہرا سوویس جونین سے بچ جانے والے روس میں جیسے جیسے سوشلزم کی جگہ عیسائیت لینے لگی ویسے ویسے پاکستان سے نفرت کا یہ گراہ بھی گرنے لگا جب وہ عیسائیت پر فخر کرنے کے مقام پر پہنچے تو پاکستان کے ساتھ سوویس جونین کی نفرت روس کی اپنائیت میں بدلتی ہوئی نظر آئی اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور اہل ایمان دوستی و جان نصاری میں لازمان ان کو اپنے قریب تر پائیں گے کہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہلانہ پسند کرتے ہیں اس ساری صورتحال میں آپ یہ بات باعث تحجب نہیں ہونی چاہیے کہ کیسے پاکستان کا سابقہ سربراہ عمران خان روس کی دعوت پر روسی سربراہ سے انتہائی بتکلف ماحول میں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کیسے کل کے دشمن آج کے دوست نظر آ رہے ہیں یہ بات اس لیے باعث تحجب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ صادق برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں ممالک کے عسکری اتحاد کی طرف واضح اشارات فرما چکے ہیں جو آج ان سربراہن کی ملاقات کے بعد حقیقت ہوتے دکھائی دے رہے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت آخر عالمی گریڈ گیم ہے کیا اور اس میں مستقبل کا یہ عسکری اتحاد آخر کہاں اور کیسے کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے دنیا جو اس وقت طاقت کے دو ہی عالمی مراقص کے زیر اثر نظر آتی ہے یونائٹر سٹیٹ و یونائٹر یورپ اب ہم اگر پچھلی صدی میں رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات کے نتائج پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر بار ایک ہی طبقہ اس سے مستفید ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ ہیں یہود دو صدیوں پہلے تک یورپ کے گندے نالوں پر بسنے والے یہود جو معاشرے کا سب سے پس طبقہ سمجھے جاتے تھے فسٹ ورلڈ وار میں ارض فلسطین پر اپنا حق اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں ریاست اسرائیل قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب عالمی شترنج بازی کے ماہرین جدہوہ کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اب اسرائیل کے گریٹل بننے کا وقت آن پہنچا ہے اور یہی موجودہ ورلڈ گریٹ گیم ہے جس کا باقاعدہ آغاز روس اور اکرائن تنازے کے ساتھ کر دیا گیا ہے دو عالمی طاقت کے مراقض امریکہ اور یورپ کی موجودگی میں نئی عالمی قوت کی حیثیت سے گریٹ اسرائیل کا قیام ممکن ہی نہ تھا اس لیے ضروری تھا کہ پہلے ان عالمی طاقتوں کو کمزور کیا جائے اور اس کے لیے کسی ایک ایسے وقعے کی ضرورت تھی کہ جس میں یورپ اور امریکہ اپنی مالی اور اسکری قوت دماغ بیٹھے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یورپ اور عربوں کی تباہی اور سو میں سے نبی لوگوں کے مارے جانے والی جنگوں کے واضح اشارات ملتے ہیں روس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ سوویت یونین سے آزاد ہونے والے ممالک کو نیٹو ممبرشپ نہیں دی جائے گی لیکن کمال ہوشاری سے یوکرین کو نیٹو ممبرشپ کا وعدہ دے کر روس کو یوکرین پر حملے کے لیے اکسایا گیا یوکرین کو ڈٹ جانے کی تھبکی دی گئی کہ اگر روس حملہ آور ہوا تو پورا یورپ تمہاری پشت پر کھڑا ہے کیونکہ یہ لوگ اس جنگ کو ہر قیمت پر جاری رکھنا چاہتے ہیں مقصد صاف ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر روس کے خلاف میدان جنگ میں اتارا جائے آج تبدیل ہوتی دنیا کو اگر مومن کی فراست سے نہ دیکھا گیا تو اس کے شیطانی قوتوں کے ہاتھوں ان کے شیطانی ایجنڈے کی تکمیل میں ہم کب اور کیسے استعمال ہو جائیں ہمیں اس کا ادراک بھی نہ ہو پائے گا پرائے عرض اور اس کے ماحول میں ہوتی ہوئی تبدیلیوں میں اللہ رب العزت کی نشانیاں پوشیدہ ہوتی ہیں اور ان نشانیوں پر نظر رکھنے والوں کو اللہ رب العزت نے اول الالباب اکل وہ دانش والے افراد قرار دیا ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ اول الالباب نہ صرف اللہ کے ذکر و اسکار سے کبھی غافل نہیں ہوتے بلکہ ماحول میں ہونے والی معاشی معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اللہ رب العزت امت مسلمہ کو مجرمانہ غفلت سے بیداری نصیب فرمائے اور ہمیں اول الالباب میں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے